مووی کے سٹارٹ میں ہم کولٹ سیور نام کے سٹنڈ مین کو دیکھتے ہیں جو بتا رہا ہوتا ہے کہ سٹنڈ مین موویز میں بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں کولٹ ایز سٹنڈ مین کافی پر گرتا اور چیزوں میں ہٹ ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ گرنے میں درد تو ہوتا ہے مگر اب ان سب کی عادت ہو گئی ہے دوسرا یہ کہ وہ جانڈی نام کی ایک لڑکی کو کافی پسند کرتا ہے جو کہ کیمرہ اپریٹر ہوتی ہے مگر اسے ڈائریکٹر بننے کا شوق ہوتا ہے کولٹ اب ٹوم رائیڈر نام کے ہولی وڈ ایکٹر کیلئے سٹنڈ پر فرم کر رہا ہوتا ہے جہاں اس کے فیس کو ٹوم کے فیس کے سارے پلیس کر کے فلس میں دکھایا جاتا ہے کولٹ کو سیٹ کے سب بھی لوگ دی فال گائے کہہ کر بلائے کرتے تھے کیونکہ اس کا کام ہی ایسا تھا اب وہ اپنا سٹنڈ پر فرم کرنے لگتا ہے مگر تب ہی وہ بہت بری طرح نیچے گرتا ہے جس کی وجہ سے چوٹ لگ جاتی ہے اور اسے ہوسپٹل لے جایا جاتا ہے دین ایٹین منس لیٹر سین دکھایا جاتا ہے جہاں ہم کولٹ کو دیکھتے ہیں جو آپ سٹنڈ مین بزنس چھوڑ کر ایک میکسکین ریسٹران کے لیے والر ڈرائیور کا کام کرتا ہے تب ہی ایک دن ریسٹران آیا ایک لڑکا کولٹ کو پہچان لیتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ تم تو وہ فیمس سٹنڈ مین دی فال گائے ہو جو بہت بری طرح گر گیا تھا یہ سن کر کولٹ کو کافی برا لگتا ہے اور وہ اس لڑکے کی کار کو پارکنگ سے لا کر بہت بری طرح ڈرائیو کرتا ہے اور اس کے سامنے کار ڈانرز پنانے لگتا ہے وہاں سے جب کولٹ اپنے گھر جاتا ہے تو اسے اس کی پروڈیوسر گیل کی کول آتی ہے جو اسے واپس آنے کو بولتی ہے مگر کولٹ نہیں مانتا اور بولتا ہے کہ میں نے وہ سب چھوڑ دیا ہے بٹ گیل اسے بتاتی ہے کہ یہ ایک سائنس فکشن فلم ہے جسے جوڈی ڈائریکٹ کر رہی ہے اس نے اس فلم کا نام میٹل سٹوم رکھا ہے جو آسٹریلیا میں شوٹ ہو رہی ہے اور تم نے ویسے بھی ٹوم رائیڈر کے لیے ہی سٹنڈز پرفارم کرنے ہیں کولٹ جوڈی کے نام سن کر وہاں جانے کو مان جاتا ہے اور نیکس ٹے پہنچ جاتا ہے آسٹریلیا سب سے پہلے تو اس کے فیس کو پوری طرح سکین کیا جاتا ہے تاکہ اس کے فیس کو ٹوم کی فیس کے ساری پلیس کیا جا سکے کولٹ کی ملاقات اس کے دو سٹین سے ہوتی ہے جو اسے بتاتا ہے کہ تمہارا پہلا سٹنڈ کینن رول ہے کولٹ یہ سن کر سٹنڈ کو کینسل کرنے کو بولتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس سینڈ پر کار انبیلنس ہو کر ٹکرا جائے گی اس میں خطرہ ہے بٹ ڈین اسے کہتا ہے کہ نہیں یہ سین جوڈی کے فیلم کا امپورٹنٹ سین ہے اسے کینسل نہیں کر سکتے کولٹ مان جاتا ہے اور ہیلمٹ پہن کر بیٹھ جاتا ہے کار میں اور شوٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے کولٹ سٹنڈ پرفارم کرتے ہوئے اپنی کار کو کافی تیزی سے آگے لے جا رہا تھا جبکہ وہاں بہت سارے بومز بھی بلاسٹ ہو رہے تھے اب کولٹ کی کار جوڈی کے کیمرہ سے ہٹ ہوتی ہے اور کیمرہ ٹوٹ جاتا ہے بٹ سٹیل کولٹ اپنا سٹنڈ فنش کرتا ہے اور لاسٹ میں اس کی کار اُلٹ جاتی ہے کولٹ تھمز اپ کر کے کریو کو بتاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے جوڈی کافی خوش تھی کیونکہ اسے جیسا ایکشن سین چاہیے تھا بلکل ویسا ہی شوٹ ہوا تھا بٹ جب کولٹ اپنا ہیلمٹ اتارتا ہے تو جوڈی اسے دیکھ کر کافی غصہ ہوتی ہے کیونکہ کولٹ 18 مہینوں سے اس سے نہیں ملا تھا وہ کولٹ کو واپس جانے کو بولتی ہے مگر کولٹ اسے بتاتا ہے کہ تم ہی نے تو مجھے یہاں پر بلایا ہے وہ بولتی ہے کہ کیا میں پاگل ہوں جو اسے بلاؤں کی جو ایک سال پورا غائب رہا جوڈی کولٹ کو یہاں سے جانے کا بولتی ہے مگر ڈین اسے سمجھاتا ہے کہ اس سے اچھا سٹنڈ مین اور کوئی نہیں ہے یہی تمہاری مووی بلوک بسٹر بنائے گا جوڈی مان جاتی ہے اور نیکس سین کی تیاری کرتی ہے جس میں کولٹ کو آگ لگا کر دیوار سے ٹکرانا تھا وہ ایسا ہی کرتے ہیں اور جوڈی کو پرفیک شوٹ مل جاتا ہے بٹ وہ کولٹ کو سبق سکھانے کے لیے اسے بار بار وہ سین کرواتی ہے رات کو کولٹ گیل سے ملنے چاہتا ہے جہاں وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے مجھے یہاں جھوٹ بول کر کیوں بلایا ہے جبکہ جوڈی کو تو میری ضرورت بھی نہیں اب گیل اسے بتاتی ہے کہ ہمارا ایکٹر ٹوم رائیڈر خند چکا ہے تمہیں کیسے بھی کر کے اسے بچانا ہے اگر ایسا نہیں کیا تو جوڈی کی پہلی فلم ہی برباد ہو جائے گی کیونکہ فلم کا لیڈ کریکٹر ٹوم ہے والڈ بولتا ہے کہ تم پولیس کی ہیلپ لو وہ بولتی ہے کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی اب جو بھی کرنا ہے تمہیں ہی کرنا ہے کولٹ وہاں سے اپنی کار میں میوزک سننے لگتا ہے جہاں جوڈی بھی آ جاتی ہے وہ کولٹ کو بتاتی ہے کہ یہ فلم میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے کچھ بھی خراب مت کرنا کولٹ اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے کیمرہ کے پیسے تمہیں ضرور واپس کروں گا اب کولٹ جوڈی کی فلم کو بچانے کے لیے ٹوم کی اپارٹمنٹ میں جاتا ہے جہاں اسے کچھ بھی نہیں ملتا تب ہی اس پر ایگی اٹیک کر دیتی ہے ان دونوں میں فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے ایگی کولٹ پر سوارڈ سے اٹیک کر رہی تھی اسی وجہ سے وہاں پر کافی در دسٹرکشن بھی ہو جاتی ہے مگر بعد میں کولٹ کو پتا چلتا ہے کہ یہ سوارڈ فیک تھی ایگی اسے بتاتی ہے کہ میں جوڈی کی فلم میں ایز ایکٹرس پلے کر رہی ہوں کولٹ اسے ٹوم کے ریلیٹڈ پوچھنے لگتا ہے ایگی کولٹ کو ایک نائٹ کلپ جا کر ٹوم کے ڈرگ ڈیلر سے ملنے کو بولتی ہے کولٹ ایسا ہی کرتا ہے اور کلپ میں ڈرگ ڈیلر سے ٹوم کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے ڈیلر اسے ایک ڈرنک آفر کرتا ہے جس میں ڈرگز ملائے گئے تھے اسے پی کر کولٹ انکانشیس ہونے لگتا ہے مگر وہ ان کارڈز کو ایک ایک کر کے مارتا ہے اور ڈیلر کو پکڑنے لگتا ہے جو وہاں سے ایک کیب میں بھاگ چکا تھا کولٹ اسے کیسے بھی کر کے پکڑنا چاہتا تھا اس لیے کیب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کیب رکھ تو چاہتی ہے مگر کولٹ بہت بری طرح گرتا ہے ڈیلر کولٹ کو بتاتا ہے کہ مجھے تمہیں یہ ڈرنک دینے کیلئے پیسے دیئے گئے تھے مگر وہ کولٹ کو ایک ہوتل میں جا کر کیون نام کے آدمی سے ملنے کو کہتا ہے اور بولتا ہے کہ اس سے فروٹ پلیٹر مانگنا کولٹ اس وقت بہت زیادہ ہلیوسینیشن کا شکار تھا اور اسے ایک یونیکون بھی دکھائی دے رہا تھا کولٹ ہوتل میں جاتا ہے اور فروٹ پلیٹر مانگتا ہے بڑھ ریسیپشنسٹ کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ یہ کیوں مانگ رہا ہے تب کولٹ اسے کیون کو بلانے کو بولتا ہے اتنے میں وہاں جوڑی بھی آ جاتی ہے جو کولٹ کو دیکھ کر بولتی ہے کہ شاید تم نشے میں ہو اور تمہیں جوڑ بھی لگی ہے کولٹ کہتا ہے کہ میرا بس کلوکوز لیول کم ہے تب ہی وہاں گیل بھی آ جاتی ہے جو جوڑی کو دور لے جاتی ہے تاکہ اسے اس سب کا پتہ نہ چل جائے کہ کولٹ کا ایسا حال کیوں ہیں کولٹ گیل کو بتاتا ہے کہ تمہارا سارا معاملہ خراب ہے کل بعد دباتے ہوئے جوڑی کو وہاں سے لے جاتی ہے اب کیون بھی وہاں آ گیا تھا اور وہ کولٹ کو فروٹ پلیٹر دے دیتا ہے جو ٹوم کے روم کی کی تھی کولٹ روم کا دور اوپن کرنے کی کوشش کرتا ہے بٹ وہ اوپن نہیں ہوتا دوبارہ دوسری کی لے جاتا ہے بٹ پھر بھی دور اوپن نہیں ہوتا تب ہی وہ دروازہ توڑ کر اندر چلا چاہتا ہے اب اسے جوڑی کی کول آتی ہے جو کولٹ سے اپنی فلم کے لیے کچھ آئیڈیا مانگ رہی تھی کولٹ جوڑی کو بہت سارے آئیڈیاز دیتا ہے اور کولٹ جب ختم ہوتی ہے تو کولٹ روم کے ٹب میں ایک سٹرنڈ مین ہنری کی ڈیڈ بوڈی دیکھتا ہے جسے برف میں رکھا گیا تھا کولٹ یہ دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور گیل کو کول کر کے ڈیڈ بوڈی کے بارے میں بتاتا ہے گیل اسے چپ رہنے کو بولتی ہے مگر کولٹ یہ سب پولیس کو بتانا چاہتا تھا تب ہی ایک پولیس آفیسر کولٹ کو اللیگل پارکنگ کا فائن کرنے کے لیے آتا ہے کولٹ اس آفیسر کو اوپر روم میں لے کر جاتا ہے تاکہ ڈیڈ بوڈی دیکھا سکے بٹ وہاں کوئی بھی ڈیڈ بوڈی نہیں ہوتی نیکس ڈی کولٹ ڈین کو یہ سب بتاتا ہے وہ بھی اس کا احقین نہیں کرتا اور بولتا ہے کہ تم نشے میں تھے اس لیے ایسا ہوگا ڈین کولٹ سے بولتا ہے کہ تم نے جوڈی کو اتنا انسپائر کر دیا ہے کہ وہ 250 فیٹ لمبی چمپ لگانے والا ٹرک صرف دو دن میں بنانے کو بول رہی ہے جوڈی کولٹ کے پاس آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ ٹوم آج پھر شوٹنگ کے لیے نہیں آیا بٹ کوئی بات نہیں اب مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو ایکشن مجھے چاہیے وہ تم ہی کر سکتے ہو ٹوم نہیں اس لیے اب ٹوم کے سارے سین تم ہی شوٹ کرو گے اور ہم دیپ فیک کی ہیلپ سے تمہارا فیس ٹوم کے فیس سے ریپلیس کریں گے جوڈی کولٹ کو پارٹی میں انوائٹ کرتی ہے اور کولٹ مان جاتا ہے کولٹ پارٹی میں چاہ رہا تھا کہ اسے ٹوم کی اسسٹنٹ آلمہ ایک ٹریننگ ڈوگ کے ساتھ ملتی ہے جس کا نام جین کلورڈ تھا کولٹ آلمہ سے ٹوم کے بارے میں پوچھتا ہے آلمہ اسے بتاتی ہے کہ میں نے ٹوم کو لاسٹ ٹائم ہنری کے ساتھ ایک پارٹی میں دیکھا تھا پھر مجھے گیل کی کول آئی تھی کہ ٹوم نے اپنا فون گم کر لیا ہے تم اس فون کو ڈونڈو اور میں نے اس کے فون کو ڈونڈ لیا اس سے زیادہ اب میں کچھ نہیں جانتی کولٹ کہتا ہے کہ یہ فون مجھے دے دو آلمہ بولتی ہے کہ یہ فون ٹوم کا سیکیورٹی ہے ڈریسلر بھی ڈونڈ رہا ہے بٹ میں اسے صرف سیف ہاتھوں میں ڈونگی کیونکہ اس میں بہت کچھ ایسا ہے جو کسی کے بھی ہوش کما سکتا ہے تب ہی ڈریسلر ان پر اٹیک کرتا ہے اور آلمہ کو اٹھا کر ٹرک میں لے جاتا ہے کولٹ جلدی سے جان کلوٹ کو لے کر اپنے ٹرک میں انہیں ایک چیز کرنے لگتا ہے وہ جان کلوٹ کو ایک کارڈ پر اٹیک کرنے کو بولتا ہے اور خود بھی ٹرک پر جم کر دیتا ہے دوسری طرف جوڑی کولٹ کا پارٹی میں ویٹ کر رہی تھی تب ہی وہاں گیل آتی ہے جو اسے بتاتی ہے کہ کولٹ کو میں نے واپس پھیج دیا ہے جوڑی بولتی ہے کہ نہیں میں نے اسے انوائٹ کیا ہے وہ ضرور آئے گا بٹ گیل کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا کولٹ ڈریسلر سے فائٹ کرتے ہوئے ٹرک سے گرنے لگتا ہے بٹ جیسے کیسے کر کے بچ جاتا ہے دوبارہ ٹرک پر چڑھ کر آلمہ کو ڈرائیور سے بچاتا ہے مگر آلمہ ٹرک کو روک نہیں پاتی تب ہی جان کلوڈ اس کی ہیلپ کرتا ہے اور ٹرک رکھ تو جاتا ہے بٹ کولٹ ایس آلویز پوری طرح نیچے گر جاتا ہے کولٹ جان کلوڈ کو لے کر پارٹی میں جانے لگتا ہے جب وہ پارٹی میں پہنچتا ہے تو جوڑی وہاں سے جا چکی تھی کولٹ ڈین کو ٹوم کے موبائل کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہمیں اسے اوپن کروانا ہے ڈین وینٹی کو موبائل ہیک کرنے کو بولتا ہے وینٹی بتاتی ہے کہ اسے ہیک کرنے میں دو دن لگیں گے بٹ کولٹ اتنا ٹائم ویٹ نہیں کر سکتا تھا اس لئے ٹوم کے گھر پاسفرڈ ڈھونڈنے جاتا ہے کیونکہ اس نے سب کس ٹکی نورٹس میں لکھ رکھا تھا ڈین کو پاسفرڈ مل جاتا ہے جب وہ لوگ فون انلوک کرتے ہیں تو انہیں فون میں ایک ویڈیو ملتی ہے جس میں ٹوم ایگی اور ہینری ہوتے ہیں جو یہ بات کر رہے تھے کہ ٹوم کی فیلمز میں جو سٹنڈز ہوتے ہیں وہ سٹنڈز ٹوم خود پرفارم نہیں کرتا یہ سن کر ٹوم گسے میں آتا ہے اور ہینری کو ہٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے ہینری مر جاتا ہے وینٹی ڈین کو کال کرتی ہے تاکہ وہ نیوز دیکھ سکیں جب دونوں نیوز دیکھتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ کولٹ کو جان بوجھ کر ٹوم کے روم میں بھیجا گیا تھا تاکہ ٹب میں پڑی ہینری کی ڈیٹ بوڈی کا الزام کولٹ پر آ سکے اور ہر درف ہینری کے مرڈر کا ذمہ دار کولٹ کو ٹہرائی جاتا ہے کولٹ یہ سب کلیر کرنے کے لیے جوڈی کو کال کرتا ہے بٹ وہ کال اور میسجز نہیں دیکھ پاتی اب ٹوم کے گارڈ ڈریسٹر کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ میں بھی پہنچ چکے تھے جو ڈین اور کولٹ پر اٹیک کر دیتے ہیں ڈین ان گنڈوں سے بچ تو جاتا ہے مگر ڈریسٹر ٹوم کے فون کو توڑ دیتا ہے جس میں سارے ثبوت تھے کولٹ اپنی جان بچانے کے لیے جمپ کرتا ہے اور سیدھا ٹوم کی بوٹ میں گر جاتا ہے جہاں اس کی ملاقات خود ٹوم سے ہوتی ہے جب کولٹ کو ہوش آتا ہے تو اسے باندھا ہوا ہوتا ہے ٹوم کولٹ کو سب کچھ بتاتا ہے کہ کیسے میں نے ہنڈری کو مار دیا اور پھر تم پر اس سب کا الزام لگا دیا اور یہ سب گیل کا پلان تھا اور اب وہی ڈیف فک ٹیکنالوجی سے تمہیں میری جگہ فسائے گی ہوتے جا رہے تھے ٹوم کولٹ سے اپنا فون مانگتا ہے جس کے جواب میں کولٹ اسے بتاتا ہے کہ وہ تو ڈریسٹر نے توڑ دیا ہے اب ٹوم ڈریسٹر کو کولٹ کو آگ لگا دینے کو بولتا ہے اور جب وہ ایسا کر رہا تھا تو کولٹ تھوڑی سی کیروسین اپنے موں میں بھی ڈال لیتا ہے اور جب وہ آگ لگانے لگتا ہے تو کولٹ کیروسین ڈریسٹر پر پھینک دیتا ہے اب کولٹ کو بھاگنے کا موقع مل گیا تھا کہ اسے بھی کولٹ کے کرمینل ہونے کا یقین دلوا سکے بٹ جوڑی جب کولٹ کے میسیجز دیکھتی ہے تو اسے کول کرنے لگتی ہے بٹ گیل بڑی چلاکی سے اس کا فون کافی میں گرا کر اسے اپنی فلم پر فوکس کرنے کا بولتی ہے اب کولٹ بھی بورٹ کا ایکسیجن کروا دیتا ہے اور سب کو لگتا ہے کہ اس نے سوسائٹ کر لیا اور اب مر چکا ہے دین کولٹ سیدھا ایلین آورفٹ میں جوڑی کے پاس جاتا ہے جوڑی خطرہ سمجھ کر اس پر اٹیک کر دیتی ہے مگر جب کولٹ اپنا فیش شو کرتا ہے تو وہ اسے سب کچھ بتا دیتا ہے کہ کیسے مجھے فسایا جا رہا ہے تب ہی باہر گیل آ جاتی ہے جوڑی کولٹ کو پا دیتی ہے اور گیل جب اندر آتی ہے تو جوڑی کو کولٹ کی ڈیتھ کے ریلیٹڈ بتاتی ہے گیل جوڑی کو بولتی ہے کہ ٹوم واپس آ گیا ہے اب ہم فلم کا فائنل کار جمس ٹرنڈ ٹوم کا موبائل ٹوٹ کیا ہے تو ہم پھر بھی ٹوم سے سارا سچ اگلوائیں گے کوڑ بولتا ہے کہ وہ کیسے جوڑی اسے بولتی ہے کہ گیل آئی تھی اس نے بتایا ٹوم کا فائنل سٹنڈ وی ایف ایکس کے تھرو کریئٹ کیا جائے گا بیٹ ہم اسے ریل میں ٹوم سے کروائیں گے جبکہ ٹوم تو ایسے سٹنڈ سے بہت ڈرتا ہے ہم ایسا پریٹن کریں گے جیسے سین وی ایف ایکس کے تھرو ہی کریئٹ ہوگا ہمارے ہاتھ میں ہوگی وہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں پورا کریو فائنل سینز کو ریکارڈ کرنے میں لگ جاتا ہے جہاں ٹوم اپنے ڈائیلوگز بول رہا تھا کہ جوڑی اسے کار کے اندر جانے کو بولتی ہے ٹوم بولتا ہے کہ کیا ضرورت اس کی سین تو وی ایف ایکس کے تھرو ہی کریئٹ ہونا ہے بٹ پھر بھی بہانے سے جوڑی اسے کار میں بٹھا دیتی ہے اور تب ہی اندر کالٹ بھی آ جاتا ہے جسے دیکھ کر ٹوم کے ہوش اڑ جاتے ہیں دین کولڈ کارڈ ڈرائیو کرنے لگتا ہے یہ دیکھ کر ڈریسٹر کو شوک ہو جاتا ہے اور وہ اپنے گارڈز کے ساتھ کولڈ کی کارڈ جیس کرنے لگتا ہے دین اور باقی کی ٹیم ڈریسٹر کی گارڈیوں کو بوم بلاسٹنگ سے روکے رکھتی ہے اور دوسری طرف ٹوم در کے مارے کولڈ کے سارے سوالوں کا جواب دے دیتا ہے اور کولڈ کارڈ کو جم کرواتا ہے ٹیپ لے کر جانے لگتی ہے جسے جوڈی روکنے کی کوشش کرتی ہے بٹ وہ نہیں رکھتی اور ٹوم کے ساتھ ہیلیکوپٹر میں بھاگنے لگتی ہے بٹ کولڈ جلدی سے ہیلیکوپٹر پر چڑھ جاتا ہے اور ان سے ٹیپ لینے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ نیچے گرنے ہی والا تھا کہ بچ جاتا ہے لیکن ٹوم کو لگتا ہے کہ وہ گر گیا ہے بٹ کولڈ اس پار ان سے ٹیپ لینے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اس کی ٹیم اس کے لئے کریش میٹ بچھاتی ہے تاکہ اسے چوٹ نہ لگے اور اس طرح جوڈی اور کولڈ اپنے پلان میں سکسکسفل ہو گئے تھے دین ہم دیکھتے ہیں کہ جوڈی کی فلم میٹل سٹوم بہت زیادہ پاپلر ہوئی ہے جس میں ٹوم کی جگہ جیسن ماموہ کو کاسٹ کیا گیا ہے فلم میجر ہٹس کی لسٹ میں آگئی ہے اور آلمہ کو اس کا پروڈیوسر کریڈٹ بھی مل گیا ہے اسی طرح فلم کی ہیپی اینڈنگ کی طرح ان کا ہیلیکاپٹر کریش ہو گیا تھا ٹوم پولیس کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے اور ایک بوم بلاسٹ ہونے کی وجہ سے گائب ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ ایمیزنگ مووینگ ختم ہو جاتی ہے If you found our videos great then give it a big thumbs up and don't forget to subscribe this channel also pressing the bell icon Until the next video, goodbye